اللہ آپ پر میرے پر آسان فرمائے جس رستے پر آپ لگے ہوئے ہیں یہ رستہ این آپ کو اللہ تک پہنچانے والا ہے یہ وہ صراطِ مستقیم ہے جس پر ہمارے مجدد الفثانی حضرت خواجہ منباکر باقی بلہ رحمت اللہ علیہ اور اس طریقے سے خواجہ بہت دین نقش بند اور حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواجہ شعب الدین سوروردی یہ تمام اولیاء اسی رستے پر چلے ہیں جس رستے پر اللہ نے آپ کو لگا دیا ہے اب یہ رستہ کیونکہ سب سے زیادہ بلانا ہے سیطان نے کہا تھا کہ ربا لَأَقْوْدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ تیری عزت کی قسم تیری حیبت کی قسم تیری چلالت کی قسم تیری خبائے کی قسم تیری علوہیت کی قسم میں پوری کوشش کروں گا تیرے ستے رستے پر میں بیٹھ جاؤں گا لَأَقْوْدَنَّ ضرور ضرور بیٹھ جاؤں گا سرات اکر مستقیم تیرے سیدھے رستے پر پھر کیا کروں گا سُمْلَأَا تِجَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَعْدِيَنْ ان کے آگیاں ہوں گا ان کے پیچھے ہوں گا ان کے دائیں ہوں گا ان کے پائیں ہوں گا ہر طریقے سے کمرہ کروں گا سُمْلَأَا تَجِنَّ وَأَقْشَرَمْ شَاکِرِينَ تیری حیصد کی قسم تیرے رستے پر آنے والوں کو میں پھگا چھوڑوں گا تیرے رستے پر آنے نہیں روگا یہ آنچ میں پارا صورت کیا ہے عراف اس کے دوسرا رکو ہے سُمْلَأَا تِجَنَّهُمْ بَيْنِ اَعْدِيَنْ وَبِنْ خَلْفِهِمْ وَنَا ایمان ایمان شمائل سُمْلَأَا تَجِنَّ وَأَقْشَرَمْ شَاکِرِينَ اس سیدھے رستے پر پھر شیطان آتا ہے اب شیطان جو ہاتھ سے تو پکر کے نہیں کہتا اس کا خلیفہ ہے نفس نفس کے اندر بار ڈالتا ہے جو ہمیں اکابرین نے فرمایا اور تجربے ہیں نفس میں آ کر پہلے تو کہے گا اتنے دن جو تُو جا رہا ہے تُو نے کیا کون سے خدا دیکھ دیا اتنے تُو جاتا ہے شفر کر کے جاتا ہے تُو نے رب کو دیکھا ہے یہ پہلی گمرائی یہ سب ڈھونگ ہے بھائی یہ کچھ نہیں ہے چھوڑ اپنا اور کام لے کچھ تجھے جہاں سے حاصل نہیں ہو رہا لیکن یاد رکھو حاصل بلکل ہوتا ہے کبھی بھی حاصلی نہیں لیکن وقت جاتا ہے وقت پر کی جاتی ہے جس طرح ہمارے حضرت میرے پاس کتاب موجود ہے ہر پارٹ میں کتاب سے آپ کو دکھاؤں گا ہمارے حضرت مولانا اب سعد آمد رحمت اللہ علیہ یہ قیوم دوران ہوئے ہیں حضرت قیوم دوران کو حضرت ان کے جو مرشد تھے خالدہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ ان کے مرشد تھے انہوں نے فرمایا فرمایا اب آمد سر آمد خان تو مکتوبات ایک ایک مجھے سنیتا جا ہر مکتوب پر میں تجھے توجہ دیتا جاؤں گا میرا وعدہ ہو گیا حضرت سنانے بیٹھ گئے حضرت سننے شروع کر دی یہ مکتوبات امام ربانی کے فرسی جوان میں تھیا تو ان کا تجمہ حضرت میں بھی آ چکا ہے سنانے لگ گئے توجہ دیتے رہے کچھ دنوں کے بعد فرمایا مولی شاہے کچھ پتا چل رہا ہے حضرت خاجر سے حضرت مولانا ابت سامر آمد نے فرمایا کہ میں کہوں کچھ نہیں چل رہا مجھے تو غلط بات ہے جب حضرت فرماتے ہیں کہ تجھے توجہ دوں گا وہ اثر تو ہر حال میں چاہے مجھے محسوس ہو جانا ہو تو میں ایسی بات کہہ کر حضرت آپ کے دل کو رنجید ہے کیوں کروں میں نے کہا حضرت جی بہت خدا کی فضل سے اثر ہے یعنی ہے تو صحیح مجھے یہ بنا ہو جیتے ہیں تو نہیں ہے ہے تو صحیح حضرت جی فرما دیا فرمایا پورے پچیس سال کے بعد جب میرے سامنے وہ اثر پھلے ہیں خدا کی قسم میں حیران رہ گیا کہ حضرت میں کوئی جیت چھوڑی نہیں تھی ہر چیز کے ایک وقت ہوتا ہے کہ صحبت میں آ کر آپ خالی نہیں اٹھے میں خانہ خدا میں حلقا کہہ رہا ہوں ہر روز مقام اور کمالات پر چل رہے ہیں رہی یہ بات یہ آپ کو فوراً معلوم ہو اگر مولان آپ صحبت آمد کو پچیس سال کے بعد جا کر پتا چلے گا تو یہ شیطان کا کام ہے جلدی فوراً دکھرانا رحمان کا کام ہے آہستہ آہستہ اپنے بندوں کو مقام پر لے جانا یہ میرے رب کا طریقہ ہے تو اس واسطے کبھی آپ یہ شیطان کو برائے کرے گا کہ آپ کرتے ہیں ذکر بھی کرتے ہیں نور نہیں دیکھا اللہ کے بندے ہم نے رب کے لئے کیا ہے کہ دیکھنے کے لئے کیا ہے جس وقت رب دکھائے گا جس ان جب رب چاہے گا کھول دے گا ساری چیزیں ہم سے رب کے لئے کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ خالی کوئی نہیں جاتا جب میرے نبی نے فرمائے لا یشقاج علی سوہم ان کے بعد بہنے والا کبھی کوئی بردخت ہو نہیں شکتا آپ ہمارا ایمان اپنی نبی کی ازال فار پر کہ بے شک جب ہم اس مجلس میں آگئے میرے نبی کے فرمائے کے بعد ہم صحیح ضرور ہیں بردخت ہو ہی نہیں شکتی ہے یہ تمہیں رب کا انام اور احسان ہے تو شیطان کا شکر کیا ہوتا ہے پہلے جی ہوتا ہے کہ کچھ پتا چلے کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں اب آپ دیکھیں کہ آج ہی بچہ پیدا ہوا آپ بڑی خوشیاں منا رہے ہیں کہ الحمدللہ بڑی مدد کے بعد کئی لڑکیوں کے بعد اللہ نے لڑکا دیا ہے اس کا بڑا احسان ہے بڑی خوشیاں منا رہے ہیں تو آپ یہ اس خوشی میں کہیں چلو آج بچے کی شادی بھی کر دوں تاکہ وال بچے اس کے جلدی ہو جائیں تو یہ ہو سکتا ہے ہر چیز وقت مانگتا ہے ایشہ یہ آپ سمجھیں کہ ہر چیز خدا نے دنیا کے نظام رکھا ہے کہ کلو عمل مرہونم بے اوقاتِ ہاں ہر ایک کام پر ہم نے وقت رکھا ہے کہ اس وقت پر اس بندے کے حق میں یہ چیز اس وقت پر جا کر کھولے گی اور اس کا نظام ہے اس میں نہ ہمیں جلد نام کریں تو کچھ کر بھی نہیں سکتے بھی رب کا نظام جیسا ہے انتظام جیسا کیا ہے اب آپ سمجھیں کہ جب آپ دعا سے پڑھیں آپ کو کہیں پڑھو بیٹا جی علف بچہ کہے علف لیکن گمان ہو میرا استاد غلط نہیں پڑھا رہا شاید علف نہ ہو تو کبھی علم نہیں آئے گا چاہے ہمیں پتہ پتہ نہیں کہ علف کیا لیکن کہیں یہ ہے علف استاد جی نے کہا یہ علف ہے ہم کہیں گے یہ علف ہے استاد جی نے کہا یہ با ہے ہم کہیں گے جی با ہے استاد جی نے فرما ہے یہ تا ہے ہم کہیں گے یہ تا ہے ہمیں استاد پر اعتماد ہے تو ابتدا کے اندر ہمیں کس طرح اعتماد کرنا پڑتا ہے کہ پھر پتہ چلتا ہے بعد میرے کے واقعے میں کیسے پڑھا ہوں ابتدا میں اعتماد کی ضرورت ہے اب جب آپ اعتماد پر چلیں گے کہ ہر روز جگہ جو بننا جا رہا ہے کون کون سا نور آپ کے قلوبوں میں جمع ہو رہا ہے جب یہ کھلے گا خود آپ سمجھے گے اللہ تیرا کتنا احسان کہ مجھے یہاں پہٹا دیا یہ تیرا انعام و اقرام تھا اور میں قسم اٹھا کے کہنا ہوں آپ حالی نہیں جا رہے میرے رب کے فضل سے آپ اس میں بھی فکر ہو جائیں اور پھر آپ یہ دیکھیں اللہ آپ پر میرے پرہیں فرمائے تو میرے عزیزوں اترا ہم نے اپنے باپ کو باپ مانا ہے کس پر ماں کی کہنے پر ماں نے کہا وہ تیرا ابو آیا بچے تیرا میں ماں نے دباغ میں ڈالا یہ تیرا ابو ہے یہ تیرا ابو اس لیے رت لگائی کہ ہم نے کہا ہمارا ابو یہی ہے لیکن پہلے باپ کس پر اعتماد کیا ماں پر ماں نے کہا یہ تیرا ابو ہے ہم نے اس کو ابو ہی سمجھ دیا بغیر اعتماد کے بات ہی نہیں چل سکتی اللہ آپ پر میرے پرہیں فرمائے تو اس وقت سے میرے عزیز شیطان اس رستے میں بیٹھ کر یہ کہے گا کہ تو جاتا ہے کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا اور ہمارے حضرت ہو خیر کے کتاب ہے خیر کی تذکر خیر اس کے اندر حضرت ہو حضرت شاہ توقع صاحب رحمت اللہ نے بہت بڑے ولی جللہ انبارے والے بدور کو انہوں نے فرمایا ایک آدمی کتب ہو جاتا ہے وہ کتاب کے اندر موجود ہے میں نے بعض دوستوں کو دکھلائی تھا ملک صاحب آپ کو یاد ہے میں نے دکھایا تھا نا حضرت نے فرمایا تھا کہ انسان کتب ہو جاتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا میں کتب ہوں گی یا نہیں ہوں ضروری نہیں کہ جس چیز کا مجھے پتہ نہ ہو وہ چیز ہے ہی نہیں یہ بھی کوئی بات ہے جس چیز کا پتہ نہ ہو وہ چیز ہے ہی نہیں یہ تو بات نہیں ہے تو اس وقت کے آبارہ عزم ہو رہا ہے ہمارے رب کی کرنواری ہو رہا ہے اس وقت کے اللہ کے فضل کرنسی آپ بھی حمدللہ اس مقام پر چل رہے ہیں تو شیطان کی اس قسم کے حض کنڈے آئیں گے آپ کو اچھے لوگ بُرے دکھائے گے لیکن آپ نے سب پر آنکھوں کو بند کر کے کہنا ہے کہ نہیں جس سے مجھے رستہ ہدایت کا میرے رہا ہے اس رستے کو میں چھوڑ ہی نہیں سکتا اور اس کی قسم میں دیتا ہوں کہ جو بات میں آپ سے کروں گا یا جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا ہر ایک کام حضور کی جات تک پہنچانے کا ذمہ دار پھر حضور تک بات پہنچ جائے جب پھر گمرہی کیسے ہو سکتی ہے پھر ہدایت ساری بہنی ہے اللہ آپ پر میرے پرائیں فرمائیں اس وقت سے بات میں نے نفس کی بات کی کہنی تھی انشاءاللہ